اسلام علیکم ویورس کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ٹھیک ہیں تبیہ سے ٹھیک ہے لینجی بہران کا کافی حد تک کام کمپلیٹ ہو چکے بلکہ موسٹلی بلکہ ہو چکے سارا کام تقریباً ہو چکا ہوا ہے پوشش ہمیشہ کی طرح پھر رہ گئی ہے ابھی آپ کو یہ ویڈیو جو ہے بیسیگلی کاسٹ کے لیے بتاؤں گا ٹوٹل کاسٹ میری کتنی آئی ہر چیز پہ کیا کے چیز میں نے کیسے کسے ڈلوائی سب سے پہلے ہم آجاتے ہیں اس کی لائٹس پہ اس کی فرنٹ لائٹ کی جو کاسٹ ہے وہ دو ہزار پہ ہے ٹھیک ہے سٹینلے کی سٹینلے جنون تو نہیں ہوتی لیکن پاپی ہوتی ہے بیک لائٹس اس کی نوسور پہ کی ہیں سائیڈ میرر جو وائیڈ اینگل والے آئے ہوئے ہیں وائیڈ ویو جو ہوتا ہے جس کا وہ بھی نوسور پہ کی ہیں فرنٹ گرل وہ بھی نوسور پہ کی ہے اس کے بعد اس کے انڈیکیٹرز چار جو ہوتے ہیں فرنٹ والے وہ ٹھائی سور پہ کے ہیں چاروں ابھی ہم سے ڈیکوریشن کے بات کریں جو چیزیں یہ ہوتی ہیں اس کے بعد آجے ہم بات کرتے ہیں اس کے میکینیکل اس کے بوٹس تین پھڑے ہوئے تھے وہ تینوں بوٹس دلوائی ہیں اس کے بعد اس کی ٹیوننگ کروائی ہے اس کے کارپرنٹر کی ٹیوننگ کروائی ہے اس کے بعد اس کے چمٹے نے اڈلوائی ہیں ٹائرز نے اڈلوائی ہیں ٹائرز نے اڈلوائی ہیں ٹائرز چینے والے جو پہنے پہلے ہوئے تھے اس کے علاوہ اس کا جنیٹر بلکل برینڈ نہیں ہوئے سلف اس کا بلکل برینڈ نہیں ہوئے میری کوشی ہوتی ہے میں چیز کو رپیئر نہ کرواں اس کو نیا دلوائیے تھے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک ٹائم کافی دار گزار جاتی ہے رپیئرنگ ملی چیز ہوتی ہے وہ آئے دین خراب ہوئی ہوتی ہے آپ کو بار بار مکینک پر جانا پڑتا ہے لوگ وہ کاؤس نہیں دیکھتے جب آپ نے مکینک پر بار بار چکر لگانے تو وہ کاؤس بھی انکلوٹ کر لیں اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ آپ اچھی چیز لگوائیں تو کوشی ہوتی ہے کہ ایک ہی دفعہ نئی چیز جالی جائے اور اچھی چیز جالی جائے تھا کہ بار بار مکینک کے بعد آن جانا پڑے اسی بگر اس کا فیٹ ہے لیکن میں اسی یوز نہیں کر رہا گرمی بہت زیادہ تو ہیٹ بلی سوئی جونا زیادہ زیادہ تنگ کرتی ہے اور ڈرا دیتی ہے خیر اس کے بعد ہم نے یہ سارا کام کروایا ہے اس سارے کام کے میرے ٹوٹل جو کاؤس مجھے آئی ہے وہ سکسٹی ٹو تھاؤزنڈ ہے جو کہ میں نے ایک ہی چیز سا لکھی ہوئی ہے آپ سکسٹی ٹو تھاؤزن نہ لگائیں آپ پچپن ہزار تک لگائیں کچھ ایکسٹر میں چیزیں لگوائیں تھے وہ میں انکرود نہیں کرتا ان چیزوں میں پچپن ہزار پے میں چیز میں ٹائرز بھی ہیں چوبیس ہزار پے کے بائیس ہزار پے کی ٹائرز تھے سارا چیز نہیں ٹلوا کے پرفیکٹ ہو گئی ہے ابھی بھی ڈیکروریشن کی چیزیں اس ٹائم ٹائرہی الیکٹریشن کے کوئی کام نہیں ہے میکینیکل کوئی کام نہیں ہے کسی قسم گاڑی میں بلکل پرفیکٹ ہے الحمدللہ آٹلوک اس کی تھوڑی سی صحیح کرنی ہے وہ ہم اس کو کمپاؤنڈ کریں گے خود کریں گے پولش کریں گے کمپاؤنڈ کریں گے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کو میں پوری گاڑی کو کمپاؤنڈ کر دوں یہ بھی ایک ہے لیکن آپ مجھے سیزیشن دیجئے گا میری ویڈیو ٹوٹلی سنیے گا پھر مجھے بتائیے گا کہ اس کو میڈ بلک ریا جائے اس کو اسی طرح جنرمن کرنیشن میں ہی رہنے دیا جائے اس کے بعد یہ آپ کو ٹوٹل پچپن ہزار لگا ہے لیکن پچپن ہزار میں فیل لائک گوڈ دوبارہ پاہر پر نہیں جانا پڑے گا اس میں آئل چینج بغیرہ بھی سب کچھ ہے پاور میکس میڈل باتا ہوں دو آئل زیادہ میڈل باتا ہوں ایک میکس پاور ہے دوسرا موبیل آئل بیسٹ آئلز ہیں ٹھیک ہے گاڑی کو آپ ٹائم پہ آئل چینج کروائیں یہ آئل ہے تو ہکھانی دیتے لائک جیسے دوسرے ککس ہو گیا ککس بہتا ایک دور میں اچھا تھا لیکن اب نہیں مجھے سوٹ کرتا اس کے بعد ہیولین تو بلکل ختم ہو گیا لیکن یہ میکس پاور اور یہ موبیل آئل یہ بیسٹ ہیں تھوڑے سے زیادہ پیسے بھر رہے ہیں آپ کو نظر آرہ رہے ہیں وقتی دور پہ لیکن یہ ہے کہ آپ کی گاڑی لانگ ٹائم آپ کا ساتھ دیتی ہے اس میں بلکل بھی کمپرومیز نہ کیجئے نہ کیا کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائم پہ چینج کروائیا کریں آپ کا اینجن جو ہے وہ آپ کا ساتھ زیادہ دیر دی جاتا ہے یہ بس آپ سے ہاتھ سے آج بات کرنی تھی اس میں تھوڑا سا ڈیکوریشن جیسے رات کو میں نے ایک ویڈیو بنا کے آپ کو شیئر کی ہے جس میں اس کے سٹیکرز وغیرہ میں نے بنوائے ہیں تھوڑی سی سپورٹی لک دینے کے لیے یہ لیکن میران سپورٹی لک 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 لیکن پھر بھی ہم نے تھوڑی سپورٹی لک دینے کی کوشش کی ہے اس کے بعد ہاں ایک دو اور کام ہے وہ کروں گا لیکن نیکس منت کروں گا وہ بھی آپ کو ساتھ شیئر ہوں گے بلکل اس میں یہ ہے کہ میں اس کے جیپنیز بمپر دون رہا ہوں فرنٹ پینک وہ پینڈی سے ملت رہے ہیں لہور سے میں کل بلال گچ گیا تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو ویڈیوز نہیں بنا کے نہیں سکتا کیونکہ میرے پون بند ہو گیا تھا تو وہ پینڈی جانا پڑے گا پینڈی جا کے اس کے بولانے پڑیں گے فرنٹ پیک بمپرز ہوتے ہیں پھر ہو سکتا ہے کہ فرنٹ میں کوئل آور لگوال ایسا کچھ سین ہے ضرور لیکن دیکھیں یہ پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آپ نے میرے بتانا ہے کہ اس پر کوئل آورز لگانے چاہیے اس کے بعد اس کے جیپنیز بمپر لگوانے چاہیے اور ایک اور بات سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہلکی بھلکیسی ویڈیوز بناتا ہوں کہ اتنے اچھی نہیں بناتا کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو انفرمیشن دی جائے اس چیز کی جو کہ گاڑی کے حالے سوتی کوش میں ہمیشہ بتاتا ہوں تو جو میں نے کو بتا دیئے کافی کام کروائے ہیں آپ کے سامنے گاڑی میں جا رہا ہوں آپ کو کوئی ایکسٹر ساؤن اس میں فیل نہیں ہوگا بلکل بھی کیونکہ میں کلاش دوبالوں تو انجن کی آواز بھی نہیں ہے فیلحال میں نے اس کا فین ٹریک کروایا ہوگا گریبیاں بہت زیادہ سرگیوں میں ہو سکتا ہے اس کا فین میں آٹا کروالوں تو پھر بلکل انجن کی آواز نہیں ہوگی کوشش کیجئے گا کہ چیزیں اور کام اچھا کروائیں کیونکہ یہ سواری ہوتی ہے کئی بھی چانے جانا پڑے تو آپ کسی سے کہا مسئلہ نہ ہو آپ کو ایک ڈیٹیل ویڈیو میں بنا کے بیجوں گا اس کا وارک راؤن تو بس آپ سے پھر ایک دوبارہ سے اپیل کرتا ہوں کہ سبسکرائب کیجئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ